سینئر صافیوں تیزیہ کار جاوید چودری کے مطابق پی ٹی آئی کے دور میں آرمی چیف اور وزیر خزانہ امداد مانگنے کے لیے ابو زیبگ ہے سلطان نے بات سن کر نہیت پتے کی بات کی ان کا کہنا تھا ایک وقت تھا جب آپ کا ہاتھ اوپر ہوتا تھا اور ہمارا نیچے ہم امداد کے لیے آپ کے پاس آتے تھے آج ہمارا ہاتھ اوپر ہے اور آپ کا نیچے آپ ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ ہے ہم اوپر یا نیچے والا ہاتھ بننے کی بجائے ایک دوسرے سے برابری سے ہاتھ ملاتے ہیں آپ کسی ملک سے امداد نہ لیں آپ ملکوں سے بزنس کریں آپ اس طریقے سے امیر ہوں گے پاکستانی وفد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سر جھکا لیے دوسری مثال سعودی عرب کے موجودہ بادشاہ کینگ سلمان بن عبدالعزیز کی ہے یہ بادشاہ بننے سے پہلے اٹھالیس سار ریاض کے گورنر ہے جنرل پرویز مشرف کے دور میں پاکستان کے سفیر ایڈمال شاہد کریم اللہ صدر کا پیغام لے کر ان کے پیس گئے شاہ سلمان نے پاکستانی سفیر سے کہا ہم پاکستان کو اپنا بائی سمجھتے ہیں لہٰذا ہم ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں یہ جذبہ صرف ہم تک ہے ہمارے بچے پریکٹیکال ہیں ہمارے بعد یہ آپ کا خیال نہیں رکھیں گے چنانچہ آپ کے لئے بہتر ہے آپ ہماری زندگی میں اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں سفیر نے یہ پیغام منوان سائفر بنا کر ایوان صدر بجوا دیا تیسری مثال چین کی ہے جنرل کمر جاویل باجوہ دوہزار اکس میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لئے بیجنگ گئے صدر شی نے انہیں صرف دو مشفرے دیئے آپ ایک ہی بار یہ فیصلہ کر لیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا یہ یاد رکھے ترقی اور لڑائی میں ترقی پہلے نمبر پر آتی ہے اور لڑائی دوسرے نمبر پر آپ لوگ ترقی پر کمپروائز نہ کریں بھارت سے لڑیں لیکن پہلے ترقی کریں انہیں نے چین کی مثال دی ہمارے بھارت کے ساتھ ستر ساتھ سے تنازع چل رہے ہیں ہماری بھارت کے ساتھ تازہ تازہ جڑب بھی ہوئی مگر اس سب کے باوجود بھارت کے ساتھ ہمارتہ تجارتی حجم بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم لڑائی کے بعد بھارت سے زیادہ تجارت کر رہے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے ان تمام مشوروں کو سائیڈ پر رکھیں اور دیلی میں نو اور دس ستمبر کے جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس پر فوکس کریں بھارت نہ صرف دنیا کے بیس بڑی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے بلکہ یہ آج بڑی معیشتوں کی مذبانی بھی کر رہا ہے دوسری حقیقت جی ٹوئنٹی میں انڈونیشیا جنوبی کیریا میکسیکو جنوبی افریقہ اور ترکی بھی شامل ہیں اور یہ پانچوں ملک ہمارے سامنے اس ریس میں شامل ہوئے آپ ترکی کو دوہزار میں دیکھیں اس کے بعد اسے دوہزار داس اور دوہزار تیس میں دیکھیں ترکی نے کسات بزاری اور ریسیشن کے باوجود ٹھیک ٹھاک ترقی کی جنوبی کوریا نے انیس ساٹھ کی دائی میں پاکستان سے پانچ سالہ معاشی منصوبہ مستار لیا تھا اور اپنے تین سو سائنس دان ڈاکٹر عبدالسلام کے پاس بجوائے تھے تاکہ یہ ڈاکٹر صاحب سے نوبل پرائز جیتنے کا طریقہ سیکھ سکے انڈونیشیا ہمارا برادر اسلامی ملک ہے اسلامی ملکوں میں سب سے پہلے دہشتگردی اس ملک میں شروع ہوئی تھی بارہ اکتوبر دوہزار دو کو دہشتگرد اسلامی جماد نے بالی میں دو سو چار لوگوں کو قتل کر دیا جس کے بعد انڈونیشیا کی سیادتی انڈسٹری تباہ ہو گی لیکن صرف بیس سال بعد دوہزار بائیس میں انڈونیشیا نے جی ٹوئنٹی کی مزبانی کی تھی ایک وقت تھا انڈونیشیا کے سیاستدانوں فوجی سربراہوں اور عربتی بزنسمنوں کے بچے تعلیم کے لیے پاکستان آتے تھے لیکن آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں میکسیکو بھی چاند برس پہلے تک لاتینی امریکہ کا غریب ملک ہوتا تھا اس کا مافیا آج بھی پوری دنیا میں بدنام ہے لیکن یہ اب بھی جی ٹوئنٹی میں شامل ہے جنوبی افریقہ نائنٹی نائنٹی فور میں آزاد ہوا اس سے پہلے وہاں خوفناک نسلی فسادات ہوئے لاکھوں لوگوں کی لاش سڑکوں پر پڑی ہوتی تھی آج بھی اس ملک میں گوروں اور کالوں کے درمیان اختلافات ہیں لیکن یہ آج بھی جی ٹوئنٹی میں شامل ہے بھارت نے ان کے علاوہ بنگلہ دیش، مشر، نائجیریا، متحدہ عرب امرات امان، سنگاپور، نادرلینڈ، سپین اور مریشیس کو بھی بطور مہمان دعوت دی یہ تمام ملک کبھی پاکستان کے دوست ہوتے تھے بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کا حصہ تھا بلکہ پاکستان کی بنیاد ہی بنگالیوں نے رکھی تھی آل انڈیا مسلم لیگ ڈاکہ میں بنی تھی اور 23 مارچ 1940 کو قرآداد پاکستان بنگالی لیڈر ایک فضل الحق نے پیش کی تھی ہم نے نائنٹی سیونٹی وان میں بنگالیوں کو نالائق پسماندہ اور گندہ قرار دے کر علاق کر دیا لیکن آج بنگلہ دیش معاشی لحاظ سے پاکستان سے آگیا یہ جی ٹوئنٹی ملکوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہے ہم نے بھٹو دور میں اسرائیل کے خلاف جنگ میں مصر، اردن اور شام کی مدد کی تھی نائجیریا جیسے درجن بار افریقی ملک پاکستان سے ٹکنالوجی سیکھا کرتے تھے نائجیریا کے فوجی افسر پاکستانی اکیڈیوں میں تربیت حاصل کرتے تھے متحدہ عرب امارات نے سٹارٹ ہی پاکستان سے لیا تھا ایمررز ایر لائن کا مخفف آج بھی ای کئی ہے اور ای ایمررز سے لیا گیا اور اکی کراچی سے دنیا کی یہ بڑی ایر لائن کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی ہم نے اسے جاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی یو ای کے تمام سہرہ پاکستانی ہنرمندوں نے آباد کیے لیکن آج یہ کہاں اور ہم کہاں امان ہمارا دوست تھا آج بھی امان میں آڑائی لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں سلطان قبوز پاکستان آتے تھے تو انہ کراچی کا ڈپٹی کمیشنر رسیب کرتا تھا ان کی صدر سے ملاقات کے لیے سفیر کو ٹھیک ٹھاک پاپڑ بلنے پڑتے تھے سنگاپور نے پاکستان سے ترقی کا سفر شروع کیا تھا سنگاپور ایر لائن ہو یا پھر سنگاپور پورٹ یہ پاکستانیوں نے بنائی اور یہ ایک وقت تھا جب لیگ یو یون نے پاکستان کے سب سے زیادہ دورے کی اور یہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں اور مشہور لوگوں کو جانتے تھے نیدر لینڈ نے نائنٹی سکسٹی کی دائی میں پاکستان کو ٹیلی ویزن سیٹ بیچے تھے فلپس نیدر لینڈ کا برانڈ ہے پاکستان نے فلپس کو ملک میں کام کرنے کی اجازت دی آ لینڈ نے اسے اس وقت کی سب سے بڑی ڈیل قرار دیا تھا سپین یورٹ پہ واحد ملک تھا جو ہر قسم کے پاکستانی کو امیگریشن بھی دے دیتا تھا اور کام کی اجازت بھی آج بھی سپین میں لاکھوں پاکستانی موجود ہیں مونس الائی بھی ان میں شامل ہے اور پیچھے رہ گیا موریشیس تو ہم نے آئے تک کسے دوستی کے قابل ہی نہیں سمجھا لیکن یہ تمام ملک اس وقت جی ٹوئنٹی کے سربراہوں کے ساتھ بیٹھے اور ہم دور بیٹھ کر انہیرس سے دیکھ رہے ہیں ہم آپ سعودی عرب کی طرف آتے ہیں دنیا نے ہمیشہ ان دونوں ملکوں کو اکٹھا دیکھا نائنٹی سیویٹی نائن میں خانہ کعبہ پر عملہ ہوا تصور پاکستانی فوج کو طلب کیا گیا یمن میں اوسی باگ یوکیشو پر بھی پاکستان نے سعودی عرب کی مدد کی ایٹمی دماغوں کے بعد پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگی اس وقت سعودی عرب دنیا کا واحد ملکتا جس نے کھل کر ہمارا ساتھ دیا ہمیں مفت پیٹرول تک دیا گیا آج بھی پاکستان کے بیس لاکھ ورکر عرب ملکوں میں ملازمتیں کر رہے ہیں اور ان کی رقوم سے ملک چل رہا ہے بھارت سعودی عرب اور یو اے ای پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے آپ پاکستانی ورکرز کو نکال دیں ہم آپ کو سستے اور زیادہ انرمان دے دیتے ہیں مگر عرب یہ پیشکش قبول نہیں کر رہے لیکن سوال یہ ہے عرب ممالک کب تک انکار کریں گے ہمیں ماننا ہوگا دنیا بدل چکی ہے عرب ملکوں میں نئی نسل اقتدار اور بزنس میں آ چکی ہے یہ نسل بائیچارے کی بجائے کاروبار کو اہمیت دیتی ہے یو اے ای میں حکومت نے انویسمنٹ کمپنی بنا رکھی ہے یہ کمپنی پائنسو بلینڈ ڈالر کی مالک ہے اور اس کے قارندے پوری دنیا میں کاروباری مواقع تلاش کر رہے ہیں یہ ایسے ملازمین کو سال بعد نکال دیتے ہیں جو کمپنی کے پیس انویسٹ نہیں کرتے لہٰذا ان حالات میں عربوں کو پاکستان میں کیا دلچسپی ہوگی ہم مانے یا نہ مانے مگر حقیقت یہ ہم دنیا اور اپنے دوستوں کی نظر میں اس قدر بے وقت ہو چکے ہیں کہ ہم نے سعودی ولی عید کو بھارت جاتے وقت چاند گھنٹے پاکستان میں گزارنے کی دعوت دی مگر ولی عید تیار نہیں ہوئے دوسری طرف کانفرنس دس ستمبر کو ختم ہوئی مگر ولی عید یارن ستمبر کی رات تک بھارت میں رہے یہ کانفرنس کے بعد بھی بھارتی تاجروں اور سنتکاروں سے ملاقاتیں کرتے رہے کیوں کیوں کہ انہیں بھارت میں بزنس کے مواقع نظر آ رہے ہیں بھارت اور سعودی عرب کے درمیان اس وقت پانچ کھرب ڈالر کی تجارت ہے جبکہ ہم جب بھی سعودی عرب جاتے ہیں پیسے مانگنے جاتے ہیں چنانچہ یہ لوگ پھر ہمارے عزت کیوں کریں گے یہ پاکستان کیوں آئیں گے ہمارے پاس آپ صرف دو آپشن بچے ہیں ہم زلالت کی اس گڑے میں گرے رہے اور گل سڑ کر ختم ہو جائیں یا پھر ہم غیرت کھائیں ایک بار جی ہاں آخری بار اٹھ کر اس ملک کی سمت ٹھیک کر لیں اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں چوائیس صرف ہماری ہے تاہم ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا ہم اغانستان سے لے کر امریکہ تک پوری دنیا کے لیے بوجھ بن چکی ہیں اور ہم نے اگر آج اپنے آپ کو نہ سبالا تو دنیا زیادہ دیر تک ہمارا بوجھ برداشت نہیں کرے گی یہ ہمیں مرنے اور مٹنے کے لیے تنہا چھوڑ دے گی ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ہم نے جو کرنا ہے بس چھ ماہ میں کرنا ہے ہم نے کر لیا تو بچ جائیں گے ورنہ اس بار واقعی ہماری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں